اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی پریم نیوز میں میں آپ کو بڑی خبر اس وقت فوراً ابھی یوں سمجھے کہ ایک آدھا گھنٹہ پہلے پہنچی ہے یعنی یوں سوہ گیارہ بجے کے قریب پہنچی ہے ریکارڈ آپ تک پہنچے تک کہ میری اس خبر کو آپ تک پہنچے تک کہ دو بج جائیں گے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ آخر پاپولر فرنٹ آف انڈیا پی ایف آئی اے پر پانچ سال کی پابندی کا اعلان کر دیا گیا اور صرف پاپولر فرنٹ آف انڈیا نہیں بلکہ آٹھ اور تنظیمیں ہیں کہ جن پر بین لگایا گیا ہے وہ تمام تھوڑی سی تفصیلات پہ پاس ساتھ بڑھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ بڑی خبر ہے آپ نے اسے پورا دیکھنا اس میں کوئی گودی میڈیا کی طرح ہم لوگ کوئی مرچ مسالہ نہیں لگاتے ہیں نہ لگا سکتے ہیں نہ لگاتے ہیں نہ لگائیں گے کیونکہ اس وقت گودی میڈیا نے پورا حق ادا کیا ہے مرچ مسالہ لگانے کا ابھی فلحال میں آپ کو پوری خبر بتاؤ گا کن کن اور آٹھ کون سی سنڈٹ نائیں ہیں تنظیمیں جن پر پابندی لگائی گئی ہے اور کیا ہے پورا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ پی ایف آئی پر کریک ڈاؤن کا دوسرا دور کل تک شروع تھا اور شروع ہے تو کل تک کی جو خبریں آرہی ہیں دو سو سیتالیس لوگوں کو گرفتار کیا گیا دو سو سیتالیس لوگوں کو گرفتار کیا گیا این آئی اے اور ایٹی ایس نے ملک کی تقریبا نائن اسٹیٹس نو ریاستوں میں کاروائی کی اور دلی کے شاہنباق ستیس لوگوں کو جامعہ نگر میں تو گویا کے دو ماہ کے لیے ون فورٹی فور لاغو کر دیا گیا یو پی کے تقریبا ٹوئنٹی سکس ڈسٹرک چھبیس ازلا میں چھاپے مارے ستاون لوگوں کو گرفتار کیا گیا مدھر پردیش کے آٹھ زلوں میں کاروائی کی گئی کرناتک سے اسی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ممبئی اور انگباد پونہ تھانا ممرہ کلیا نینہ مہاراشت سے پندرہ لوگوں کو حراست پلیا گیا آسام اور گجرات سے بھی لوگوں کو پکڑا گیا کئی اہم دستاویزات ان کے پاس سے ملے ہیں ایسا حکومت کا دعویٰ ہے جی ہاں گجرات سے آٹھ اور آسام سے پچیس لوگوں کو پکڑنے کا دعویٰ ہے خیر یہ ایک پوری خبر ہے اب تک کے اور اب کل تک کے جو خبریں آئی ہے کہ بہت ساری مسلم تنظیموں نے اس کے خلاف الگ الگ اپنے مقامات پر ہمارے اپنے شہر جلگاؤں میں بھی کچھ لوگوں نے جیسے شہر قاضی مفتی حتیق الرحمان صاحب فاروق شیخ صاحب اور امائیم کے کچھ دمائن دن نظر آئے کل جماعتی کے کچھ دمائن دن نظر آئے اور ان لوگوں نے ہمارے کلیکٹر صاحب کو ممرانڈم دیا کہ پی اے فائی پر کا کریک ڈاؤن بن کیا جائے یہ کل تک کی خبریں تھی جماعت اسلامی وعدت اسلامی اور بھی بہت ساری تنظیمیں ہیں ناندر ممبئی الگ الگ جگہ پر پی اے فائی کی حمایت اور سمرتن میں ممرانڈم دیا گیا اور تمام مسلم تنظیموں کا یہ کہنا تھا کہ جب اس پر کوئی بین نہیں ہے ان پر ابھی تک کوئی جرم ثابت نہیں ہوا ہے تو بین لگانا یا بین لگانا سے دور کی بات گرفتاری آخر کیوں کی جا رہی ہے اس پر کل تک سوالات کھڑے کی جا رہے تھے لیکن ابھی بڑی اخبر آئی ہے کہ بین لگا دیا گیا پی اے فائی کو بین کر دیا گیا مرکزی سرکار نے آج کی صبح پاپولر فرنڈ پر انڈیا پر پاس سال کے لیے پابندی لگا دی حالانکہ اس سے پہلے جو خبریں آ رہی تھی کہ دسمبر تک اس پر اس تنظیم پر پابندی لگانے کی تیاری حکومت کر رہی تھی لیکن اب پاس سال کا اعلان کر دیا گیا بھارت راج کا جو ایک گیزٹ دی گیزٹ آف انڈیا ایک لیٹر بھی میرے پاس میں سکرین شوٹ کر کے شاکر بھائی اس کو سکرین پر لگائیں گے لیکن یہ پوری خبر اب میں آپ کو بتاؤں کہ اور کن پر تو خبریں آ رہی ہے کہ پی ایف آئی کی معاون تعاون مدد سہتاری کرنے پر بھی آت تنظیموں کے خلاف کاربائی ہوئی ہے جی ہاں پاپولر فرنڈ آف انڈیا کے علاوہ کون کون سی تنظیم ہیں وہ بھی آپ سن لیں رہاڈ انڈیا فانڈیشن ر آئی ایف ایسی کمپس فرنڈ آف انڈیا c f i آل انڈیا امام کونسل a ii c نیشنال کنفرنیشن آف انڈیشن آف انڈیشن آن سی ہ آر ایسی نیشنال ویمین س فرنڈ آر آر اکہ ہے امپور انڈیا فانڈیشن اور ریہاڈ فانڈیشن کی طرح اتحادی تنظیموں پر بھی جو ان کے اتحاد اور سمرتن سے چلتی تھی ان پر بھی پامدیا لگائی گئی ہے تختیشی ایجنسی انہیں دو راؤن میں چھاپے مارے تھے سولہ سال پہلے بتا جارہا ہے کہ جنوبی ہند سے آہ یہ کام شروع ہوا تھا اور اب جو ہے یہ بڑھ گیا تھا اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت کا یہ ماننا ہے کہ کئی آہ مشخوق دستاویزات ان کے پاس سے ملے ہیں اور اتنے سینکڑ لوگوں گرفتار کیا گیا ہے اور اب یہ نکل کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ آخر پانچ سال کے لیے پی ایف آئی پر پابندی لگا دی گئی ہے اور سوشل میڈیا پر لگاتار بحث شروع ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس تنظیم کا اب تک کوئی جرم ثابت نہیں ہوا اس کا کوئی فرد جو ہے کسی کاروائی میں مفتلا ہوا نہیں پایا گیا الزام ہی الزام ہیں لیکن جن تنظیموں پر الزام لگے ہوئے ہیں بین الزام نہیں جو تنظیمیں بین ہوئی ہے جن تنظیموں نے بقاعدہ ملک میں درشت گردی اور دنگی اور فساد کروا ہے کھل کر ہتیاروں کی بات کی ہتیار باتے ان پر چھاپے ماری کیوں نہیں کی جاری ہے ایسے بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں لیکن خلاصہ اس خبر کا یہ ہے کہ آخر پی ایف آئی پر پانچ سال کی پابندی آئید کر دی گئی ہے اور صرف پی ایف آئی نہیں بلکہ ان کی معاملت اور مدد کرنے والی آٹھ تنظیموں کے خلاف بھی کاروائی کی گئی جن کا نام میں نے آپ کو سنایا ہے ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لئے مردانہ قوت کا علاج وہ بھی جڑی بوٹی دوارہ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی لئے درد ہو آپ ہم سے دوائیہ حاصل کر سکتے ہیں دیشوی دیش میں اسکرین پر دیئے گا نمبر پر کانٹیکٹ کریں دیشی شیفہ لائے ہیں مرد اور اڑتوں کے تمام گپتروں کا علاج پہلی خوراق مہرت انگیز اثر دیکھیں اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیئے گا نمبر پر کانٹیکٹ کریں تینکیو داد خاج خجلی کا جل سے علاج ڈاکٹر شیخ نازم سے کانٹیکٹ کیجئے ایک نائن ایک تھری فائی فور سیون زیرو سکس نائن پر جوڑوں کا درد پائلز بواسیر ایسیڈی وزن کا کم کرنا گردوں اور مسانوں کی پتری گپت روگ بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آئیرویدک سنٹر جلگاؤں جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلی جیسے گھٹوں کا درد پیچ اور کمک کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد کیوں رہتی ہے جوڑوں میں چکڑا کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سو جاتی ہے جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلی جیسے گھٹوں کا درد پیچ اور کمک کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس پلس ایک سنجیم لی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کی ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجہ پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سنگی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو پچھا اسے ترند آبزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سماکت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی سکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں